موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ و تعالی برکاتہ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووسینا الانسان بوالده احسانا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنہ تحت اقدام الامہات صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول نبی جل امین المتین الكریم ونہن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ماں باپ کی خدمت کرو یہ احسان نہیں ہے ماں باپ کی خدمت کرو یہ احسان نہیں ہے اللہ کا فرمان بس فرمان یہی ہے شمعرِ سالت کے پروانو غوف و خاجہ کے چاہنے والو حضرت منور شاہر احمد اللہ کے دیوانو امام اہل سنت کاتی شرق وبدعت امام احمد رضا خوافہ بیرل بی کے عقول کو نصیحت بنا کر اپنے دلوں میں اتارنے والو ہزار ہزار کڑوڑو کڑوڑو سلام ذات برکت حبیبِ کبریہ امام علانیہ جس کی امت کو سب امتوں سے بہتر قرار دیا آئیے اسی محسنِ کائنات کے بارگاہ میں جھوم جھوم کے دروبِ شریف کی نظرانہ پیش کرے اور یو با آوازیں بلند پڑے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محزز سامین اکرام ابھی ابھی جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کرنی کی شرط حاصل کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے یعنی کی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو اور حجور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی درجہ کو بلند کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یعنی کی ماں کے قدموں تل جنت ہے محزز سامین اکرام اسی لئے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو ماں باپ کے ساتھ اخلاق تحضیب کے ساتھ پیش آؤ ماں باپ کو تقلیب پہچانا بہت بڑا گناہ ہے ماں باپ کے ساتھ ظلم زیہ کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کو گھر سے نکال دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کو گالی دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کو بی بی بچوں کے خاطر اُلکے سیدھا الفاظ سنانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے ماں باپ کو ہمیشہ لانٹان کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے تو محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں خود کہہ دیا ہے یعنی کہ تم اپنے باپ کو افتق نہ کہو اور نہ ہی جھڑکو بلکہ ان کے ساتھ نرمی آواز کے ساتھ پیشاؤ یہاں تو تم افتق تو کہنے کا دور انہیں سر بازار میں بے عزت کر رہے ہو یہاں تو افتق تو کہنے کا دور اپنے بی بی بچوں کے خاطرے الٹے سیدھا الفاظ دھنا رہے ہو پتا چلا کہ قرآن کچھ کہ رہا ہے اور تم کچھ کر رہے ہو یہ کہا کہ بدعقل مندی ہے میرے دوست آج ہم اور آپ اپنی گریبان میں جا کے دیکھیں کتنی ماں کی عزت کرتے ہیں کتنی باپ کی خدمت کرتے ہیں عزت کرنا دور کی بات خدمت کرنا دور کی بات اگر تم اپنے والد کو تقلیب بھی پہنچاؤ گے تو تمہارے والد تمہیں دعا ہی دیں گے اور نہ کبھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ میرا بیٹا فلا مسئیبت ممبتلا ہے نہ کبھی میرے بیٹے پیسی مسئیبت آئے محترم حضرت میں تو کہتا ہوں اگر تم اپنے باپ کو گالیا بھی دو انہیں سر بازار میں بے ذکر ہو یا تو پھر انہیں گھر سے بھی دکے مار کر نکال دو تو تمہارے ماں باپ تمہیں بدعا نہیں دیں گے بلکہ دعا سے نواز دے نہیں گے محضرت سامین اکرام میں اپنی وقت کی قلت کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ایک شاعر سے اپنی تقدر کو ختم کرنا چاہتا ہوں خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے باگ با میں جاتا ہوں غلشن تیرا آباد رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی برکاتہ